امیر حمزہ صاحب پوچھتے ہیں اگر کسی پر جادو جن وغیرہ ہو یہ آپ کا ٹاپک ہے مسلمان عاملوں سے علاج کروایا لیکن اب فائدہ نہیں ہوا تو اس صورت میں ہندو عاملوں سے علاج کروانا کیسا ہے اس کا ایک اصولی جواب ہے اور ایک زمینی حقائق کو سامنے رکھ کر جو جواب دی میں دیتا ہوں وہ وہ ہے اصولی جواب تو یہ ہے کہ علاج کسی سے بھی کیا جا سکتا ہے جو بھی کسی فن کا ماہر ہو ہندو اگر وہ جادو کا علاج کرتا ہے اور شرکیہ کلمات استعمال نہیں کرتا اس کا آپ کو سو فیصد یقین ہے اور شرکیہ کلمات استعمال نہیں کرے گا یا کوئی نجائز کلمات استعمال نہیں کرے گا تو اس سے علاج جائز ہے یہ تو اصولی جواب ہے لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ہندو ہو اور شرکیہ کلمات استعمال نہ کرے اور وہ کہہ بھی رہا ہو تو جھوڑ بول رہا ہوگا عامل لوگ مسلمان جھوڑ بولتے ہیں تو ہندو کہاں سے سچ بولیں گے تو اس لیے جو ہے اس میں جو ہے یہ غیر مسلموں کی طرف قتن نہ جائیں وہ شرک میں مفتلا کر دیں گے اور یہ جادو جنات کا علاج ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں بھسنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے علاج میں شفا کا چانس کم ہوتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جنات نے یہ کہا کہ انسان چونکہ ہم سے پناہ مانگا کرتے تھے تو ہماری سرکشی بڑھ گئی جو اکثر یہ جنات جادو کے لیے عاملوں کے پاس جاتے ہیں تو اکثر جنات آتے انہی کے پاس ہیں یہ تو مشاہدہ ہے لیکن پھر بھی اگر کسی پر جادو واقعی ہو گیا ہے یا جنات اس پر آ رہا ہے تو کسی مسلمان سے علاج کرانا چاہیے اس کو بلکہ صرف مسلمان ہونا بھی کافی نہیں ہے کسی صحیح و لقیدہ مسلمان سے علاج کرانا چاہیے غیر مسلم کی طرف جانا اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی موسیقی